اہدین الصراط المستقیم مرتبت کتاب کو اس کے ساتھ جو ہم نے معاملہ کیا وہ ایک عجیب و غریب اس کا معاملہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو میت کے اوپر عصال سواب کا دریہ بنایا اور ہم نے صرف یہ سوچا کہ اذا ہمارے گھر پہ کوئی مرہوم ہوتا ہے تو اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس صورت میں ہم بیٹھ کر کے قرآن خانی کریں گے اور قرآن خانی کے اندر بھی ہم نے بہت سی جگہوں پر عجل مسئلہ دیکھا کہ جس بیٹھے کے اوپر حق ہے اپنے باپ کا وہ بیٹھا تو باہر بیٹھا ہوا ہے اور قرآن خانی پر آئے لوگ کر رہے ہیں یہ بھی ایک عجیب مزلہ ہے کہ جس بیٹھے کے اوپر حق بنتا ہے کہ وہ بیٹھا خود تلاوت کرے اپنے باپ کے لئے وہ تو اپنے باپ کے لئے کچھ پڑھتا نہیں ہے وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے ہم نے بہت سی جگہوں پر یہ باتیں دیکھی کہ اولاد اپنے ماباک کے لئے قرآن نہیں پر رہی بلکہ ہم نے ایسے بھی واقعات دیکھے جس کے اندر باپ کے انتقال پر بیٹھے کو سلات جنازہ پڑھتے نہیں آ رہی ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ وہ جماعت میں خرا تو ہوا نماز میں خرا تو ہوا لیکن اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سلات جنازہ پڑھ ہی کیسے جائے یہ حالت ہے آج کل جو مسائل دنیا کے اندر چر رہے ہیں جو حالات اس وقت سے چر رہے ہیں مثلا یہ کہ ارتداد کا جو دور چر رہا ہے اور جو بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں یا جو نوجوان مرتد ہوتے جا رہے ہیں یا جن کے دل و دماغ قرآن سے مسخ کیے جا رہے ہیں اور جن کے دل و دماغ سے اللہ اس کے رسول کی محبتوں کو محبت کیا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ایمان دین اللہ رسول شریعت کو اپنے ذہنوں میں اور اپنے زندگی میں بچانے کے لئے باقی رکھنے کے لئے سب سے بری چیز اس وقت اگر کوئی ہمارے پاس ہے تو وہ ہمارے مقاتب ہیں ہمارے مقاتب کا جو نظام ہے اگر ان مقاتب کے نظام کو مضبوط کیا جائے اور اتنا مضبوط کیا جائے اتنا مضبوط کیا جائے کہ ہمارا ہر مکتب میں پڑنے والا بچہ یہ پورے تین گھنٹے مکتب میں دینے والا ہو جیسا کہ پہلے سے ایک ہمارے وہاں ایک حضور چلا آیا ہے ایک ذابطہ اور ایک رابطہ چلا آیا ہے جس میں عام طور پر بچہ تین گھنٹے مدرسے میں پڑتا ہے میں اس پوری مجلس میں بیتے ہوئے جو بری عمر کے لوگ ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کبھی تمہارے خیال میں بھی آیا ہے کہ ہم ایمان سے مرتد ہو جائیں کبھی آپ کے خیال میں بھی یہ گزرا ہے کہ ہم اپنے قرآن کو چھوڑ دیں کبھی آپ کے خیال میں بھی یہ گزرا ہے کہ نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی بات بول دے کبھی آپ کے ذہن و دماغ کے اندر بھی یہ خیال کبھی گزرا ہے کہ آپ ازواد متحرات کے بعد میں کوئی سوچ لیں کبھی آپ کے وہم و غمان میں بھی یہ گزرا ہے کہ آپ حسنین کے اوپر یا صحابہ کے اوپر کوئی بات کہہ دیں کبھی آپ کے دل و دماغ میں یہ گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیشان میں آپ مستعقی کر لیں ان میں سے کوئی بات نہیں گزری اچھا ایک طرح تو آپ ہی باتوں کو رکھیں دوسرا سوال میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کسی دعولوں میں پڑا ہے کہ آپ نے کسی شاک العدیز سے بخاری پڑی ہے کہ آپ نے بشکا شریف پڑی ہے کہ آپ نے ہدایہ پڑی ہے کہ آپ نے جلالین جیسے تفسیر پڑی ہے ان میں سے کوئی کتاب بھی نہیں پڑی لیکن اس کے باوجود آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے اتنا مضبوط ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کرے گا آپ اس کی زبان قاتلیں گے آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے آپ اس کے اوپر غلبہ پا لیں گے آپ کچھ نہیں بن پائے گا تو کم سے کم ایک غالی دے دیں گے اس کو آپ سے کچھ نہیں ہو پائے گا تو آپ اس کو ثوق پر کہہ دیں گے آپ سے کچھ نہیں بن پائے گا تو آپ اپنے دل میں اس کو برا سمجھیں گے یہ آپ کے ایمان کو مضبوط بنانے والی وہ کون طاقت ہے یہ وہی مکتب کی طاقت ہے جس مکتب میں آپ لوگوں نے پڑھا اور اس مکتب کی تعلیم نے آپ کے ایمان کو اتنا مضبوط بنایا اتنا مضبوط بنایا ہے کہ آپ کے عمر پچاس سال کے ہو گئے پچپن سال کے ہو گئے ساتھ سال کے ہو گئے پیسٹ سال کے ہو گئے ستر سال کے ہو گئے لیکن اس کے باوجود آپ اپنے ایمان میں بان چھوڑ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ایمانی مزائل میں کسی کو اپنے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ آپ کے ایمان کی مضبوطی یہ آپ کے ایمان کی پگر یہ آپ کے اسلام کی مضبوطی اور یہ ایمان کی پکر حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کو دیا ہے یہ مقتد کی تعلیم نے آپ کو دیا ہے